تو ہلو دوستو ویلکم ٹو ہررلینڈ تو آج کی ہماری یہ مووی کافی زیادہ ڈسٹربنگ ہونے والی ہے تو میں آپ سبی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ ہم ایسے ہی اور اچھے ایکسپلینشن کو آپ کے لے کر آئیں وارننگ ویلکم ٹو ہررلینڈ اگر آپ پہلے بار اس چینل پر آئے تو چینل کو سبسکر کر کے ضرور جانا اس موو کی سٹرٹنگ میں ہم فادر اور سن کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک گھنے جنگل میں بورٹ پر کرکوڈائل کا شکار کر رہے تھے تاکہ وہ ان کی سکن بیچ کر پیسے کما سکے وہ اپنے کام کری رہے ہوتے ہیں کہ تبھی ان کے بیچ ان میں سے سن ٹوائلٹ کرنے کے لئے جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے فادر کو بہت بری طریقے سے مار ڈالا ہے اور اس کے بعد کو کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی کوئی آ کر اس کی سپائن کو کھڑ کر اسے بھی بڑی بری طریقے سے موت کا گھاٹ اتار دیتا ہے اور اسی بہینک سین کے ساتھ میں یہ سین یہاں سے شیفٹ ہو جاتا ہے اگلے سین میں ہم ایک ٹاؤن کو دیکھتے ہیں جہاں کے لوگ اپنے کلچر فیسٹیول کو انجوائی کر رہے تھے اور اسی بھڑ میں ہم کچھ سٹوینٹ کے گروپ کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک لگا بین تھا وہ کافی زیادہ اداس تھا کیونکہ اس کا بریک اپ ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنے فرنڈ سے ایک ٹور پر چلنے کو بولتا ہے جو کہ وہاں کے لوگوں میں بہت زیادہ پوپلر تھا اس کا نام تھا ہونٹیڈ سویمپ ٹور اس کا سب ہی فرنڈز اسی ٹاؤن میں فیسٹیول کو انجوائی کرنا چاہتے تھے اور اسی لئے وہ منع کر دیتے ہیں لیکن بین کا بیسٹ فرنڈ مارکس اس کے ساتھ چلنے کے لئے راز ہی ہو جاتا ہے پھر یہ اس ٹور کے ارگنائزر اینڈری کے پاس جاتے ہیں جہاں پر وہ لڑکیوں کو نیوڈ ہو کر ڈانس کرتے ہوئے دیکھتا ہے جن کا نام مستی اور جینہ تھا اور پھر بین اور مارکس اس ٹور پر جانے کے لئے اپنا ٹکٹ کریتے ہیں اور بس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی اور بھی لوگ موجود تھے جو کہ اسی ٹور پر جانے کے لئے بہت زیادہ اچھوک تھے اب پھر کچھ ٹائم کے بعد میں ان کی بس ٹور کے لئے نکل جاتی ہے جہاں پر تھوڑے دل جانے کے بعد میں انہیں ایک بوٹ کے تروں آگے بڑھنا تھا کیونکہ ان کا ٹور اسی گھر جنگل میں تھا جو ہم نے مووے کی سٹارٹنگ میں دیکھا تھا اور یہی پہ ہمیں ایک آدمی کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کہ ان سبھی کو اس جنگل میں جانے سے منع کرتا ہے وہ انہیں بہت وان کرتا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی اس آدمی کی بات نہیں مانتا ہے اور وہ سبھی اس جنگل کے طرف نکل جاتے ہیں اب میں اسی دوران بوٹ کا ڈرائیور انڈریو ان سبھی کو ایک سٹوری سناتا ہے جس میں وہ وکٹر نام کے ایک آدمی کا ذکر کرتا ہے اور بہت سار پہلے اس جنگل میں ایک باپ اور بیٹے تھے جس کا نام وکٹر تھا اور وہ یہ پرہا کرتے تھے لیکن وکٹر کا فیس بچپن سے ہی بہت زیادہ ڈرانا تھا اور اس وجہ سے اس کی عمر کے بچے اسے بولی کیا کرتے تھے وہ پریشان بھی کرتے تھے اور ایسے ہی ایک دن ان بچوں نے شرارت کرتے ہوئے ان دونوں کے گھر میں فائر کر کر پھیک دیتے جس کے قارن ان کے گھر میں آگ لگتی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے چکر میں گلتی سے اس فادر نے اس کے سر پر کلالی مار دی تھی جس وجہ سے اس کا فیس اور بھی زیادہ قطع نہ کھو گیا تھا اور اسی آگ میں جھلس کر اس کے پیتا کی موت ہو گئی تھی اب اپنے فادر کی موت کے گھم میں وکٹر آج بھی انہی جنگول میں روتا رہتا ہے اور اپنے فادر کو یاد کرتا ہے اس کی اس سٹوری پر شروع میں تو کوئی بھی یقین نہیں کرتا ہے لیکن تھوڑا آگے جانے کے بعد میں وہ ڈرائیور ان سبی کو وکٹر کا وہی گھر دکھا دیتا ہے اب آگے وہ لوگ اپنا سفر جلی رکھ رہے تھے پر تب ہی ان رین فورسٹ میں باری چھونے لگتی ہے اس قارن ان کی بوٹ آگے چٹانوں میں فض جاتی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتی ہے جیسے دیکھتے ہوئے وہ لوگ اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بوٹ میں پانی کافی زیادہ تیزے سے بڑھنے لگا تھا اور اس قارن وہ سبھی بوٹ سے پانی میں کھوٹ جاتے ہیں جہاں پر ان میں سے ایک آدمی پر کروکوڈائل اٹیک کر دیتا ہے لیکن مری بیت یہاں پر اپنی گن سے انہیں شوٹ کر دیتی ہے اور اس وجہ سے اس آدمی کی جان بچے جاتی ہے پھر یہ سب ایک ایک کر کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ سبھی بوٹ کے ڈرائیور سے یہاں سے نکلنے کا راستہ پوچھتے ہیں لیکن اسے بھی یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں پتا تھا اور پھر سبھی ٹینچن میں آ جاتے ہیں تب ہی انڈریو مری بیت سے پوچھتا ہے کہ اس کے پاس یہ گن کہاں سے آئی اور اس کے جواب میں وہ بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر اپنے فادر اور بردر کو ڈھونڈنے کے لئے آئی ہے جو کہ کچھ دن پہلے اسی جنگل میں کرکوڈائل کے شکار کرنا ہے تھے اور تب سے اب تک ان کا کوئی بھی پتا نہیں چلا ہے یہاں پر مری بیت ان سب کو وکٹر کے سٹوری کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کی سٹوری ریال ہے اور واسطوں میں اس جنگل میں آج بھی وکٹر اپنا فادر کے لئے روتا ہے اور اسے سن کر ان میں سے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ وکٹر کا گھر تو ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور اس کے جواب میں ماری بیت اسے بتاتی ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور وہ ان کا اصلی گھر دکھاتی ہے جو کہ بلکل ان کا سامنے ہی تھا اور اسے دیکھ کر سب ہی بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تب ہی ہم جنگل کو دیکھتے ہیں جو کہ کرکوڈائل کے حملے کے بعد بہت زیادہ زکمی ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ سہارا لینے کے لئے اپنی وائف کے ساتھ میں وکٹر کے گھر کے طرف بڑھ جاتا ہے جسے پیچھے سے سبھی لوگ روک رہے تھے لیکن وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں سنتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے وہ دونوں اس کا گھر تک بس پوشنی والے تھے کہ تب ہی وہاں پر وکٹر آ جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ خوفناک دکھ رہا تھا اور اس کے بعد وہ جیم کا پکڑ کر اسے بیچ میں سے فار دیتا ہے اور اس لیڈی کو بھی بھی ریمی سے موت کاٹ اتھار دیتا ہے اب ان دونوں کے ماننے کے بعد میں وکٹر میری بیت کے طرف بڑھتا ہے لیکن اس کے پاس گن ہونے کی وجہ سے وہ اسے شوٹ کر دیتی ہے اور اسی کارن گلی لگنے کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور میری بیت موقع پا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر ہم ان میں سے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ گروپ سے الگ ہو گیا تھا جسے وہ دریندہ پکڑ لیتا ہے اور اس کے گردن مرول کر اسے ٹرچر کرتے ہوئے بری طرقے سے مار ڈالتا ہے پھر ہم ان سبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ان رین فورس سے بھاہر نکلنے کے لیے پکی سڑک ڈھونڈ رہتے ہیں لیکن وہ باہر پر گھوم پھر کر وکٹر کے گھر کے آگے ہی آ جاتے ہیں جس وجہ سے وہ بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ سبھی اپنے سرکشہ کے لیے اس کے گھر کے اندر جاتے ہیں تاکہ کچھ ہتھیار انہیں مل سکے لیکن میری بیت کو یہاں پر اس کے بھائی اور اس کے پتا کے کٹنے ہوئے سر ملتے ہیں جنہیں اتنی بری طرقے سے مار ہوا تھا کہ وہ انہیں دیکھ کر بہت زیادہ در جاتی ہے اور وہ وہیں پر رونے لگتی ہے اب وہیں پر ہم بھار کڑے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ان سبھی کو گھر کے اندر پروٹیکٹ کر رہے تھے کہ تبھی انہیں جھاڑیوں میں سے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے لیکن وہاں پر بس ایک جانور تھا اور پھر یہ سبھی ریلیکس ہو جاتے ہیں تبھی اچانک سے وکٹر بھی وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ ان میں سے ایک لڑکی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے ایک مشین کی مدد سے فار دیتا ہے تبھی یہاں پر ماریویت بھی آ جاتی ہے جو کہ اپنی فیملی کو اتنی بری طرقے سے ماروا دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں تھی اور اس کے بعد وہ ایک روڑ کی مدد سے اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور اس سے مار کر اسے نیچے گرہ دیتی ہے لیکن مارکس یہاں پر اسے سبالتا ہے اور اسے وہاں سے بھا کر لے جاتا ہے اب ہم وکٹر کو اٹھتا ہوئے دیکھنے ہیں اور کڑے ہو کر وہ ان میں سے ایک کو اسی بیر ہمی سے مار ڈالتا ہے اور ایک ایک کر کے جتنے بھی لوگ وہاں پر تڑپتی ہوئی حالت میں تھے وہ ان سبی کو دردناک موت مار ڈالتا ہے اب اگلے سن میں ہم ان سبی کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر بین انہیں بتاتا ہے کہ میں نے اس کے گھر میں کیروسین اوئل دیکھا تھا اور اس کی مدد سے ہم اسے جلا کر مات سکتے ہیں پھر وہ سبی مل کر ایک پلان بناتے ہیں جس میں دو لوگ بھار کھڑے ہو کر پیرا دیتے ہیں اور بین اندر جا کر وہ اوئل کا ڈبا لانے کی کوشش کر رہا تھا اسی بیچہ ہم موڈل مستی کو بھی دیکھتے ہیں جو کی سنسان جگہ پر اکیلے کھڑی تھی پھر جیسے ہی بین اوئل لے کر بھار آنے والا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مستی کے کٹے ہوئے بوڈی کے پارٹ بین کے اوپر آ کر گریتے ہیں جس کا مطلب وکٹا نے اس سے بھی مار ڈالا ہے اور جب وہ بین کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ہی پیچھے سے ماری برت آ جاتی ہے جو کی کرولی پر حملہ کر دیتی ہے اور جہاں پر موکہ پا کر بین اس پر اوئل چڑک کر اس میں آگ لگا دیتا ہے تاکہ وہ اسے زندہ ہی جلا کر مار سکے لیکن قدرت کو کچھ اوری منظورتہ اچانک سے وہاں پر بارش ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے وکٹر کے شریع میں لگی آگ تھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ انہیں مارنے کے لیے ان سب کے پیچھے پھر سے پڑ جاتا ہے اب کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد میں وکٹر مارکس کو پکڑ دیتا ہے اور اس کا شریع کے ساری ہڈیوں کو بھا نکل کر اسے مار ڈالتا ہے بین اپنے بیسٹ فرنڈ کو اپنی آگوں کے سامنے مرتا دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے اپنی جان بچھا کر بھاگ جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ دور نہیں جا پاتے ہیں وکٹر پھر ایک نکلی روڑ فکتا ہے جو کی صدح بین کے پیروں میں گھش جاتی ہے لیکن بین یہاں پر سمجھ دیر دکھاتا ہے اور اس روڑ کو وکٹر کی طرف موڑ دیتا ہے جو کی اس کے شریر کے آر پر ہو جاتی ہے اور اسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وکٹر اب مار گیا ہے اور بھاگ کر وہ ماری بیت کے فادر کی بوٹ میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور تب ہی اچانک ان کی بوٹ پلٹ جاتی ہے اور ماری بیت نیچے گر جاتی ہے بین اسے بچانے کے لئے اپنے ہاتھ پانی میں بڑھتا ہے اور میری بیت اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں بھار آتی ہے لیکن وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ وکٹر کا ہوتا ہے جس نے بین کو بوٹ پر ہی مار ڈالا تھا اور ہماری بیت کو بھی پانی کے بار کھیچ کر اسے مار ڈالتا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہ پرینڈ ہوتی ہے دوستو آج کی ہماری اس مووی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک بچہ جو کی بچپن سے ڈیفارمڈ تھا اور کچھ کارن کے چلتے وہ اپنے پتا کو کھو دیتا ہے جس کے بعد وہ ایک کاتھل بن جاتا ہے اور نہ جانے ایسے ہی وہ کتنے لوگوں کو بڑی بیہرمی سمار ڈالتا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لیک کر کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور جانا میں آپ کے ہر کمنٹ کو پڑھ کر اس کا ریپلائی ضرور کروں گا تو اب میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں